بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو تین آدمیوں کے بس کبھی نہیں تھا اور اس وقت اس کے مقابلے پر دو عورتیں تھی چترہ تو لڑائی بڑائی والی عورت نہیں تھی بیٹی اور پتی کے قتل کا انتقام اسے بڑھکائے ہوئے تھا اور جانکی اسے تمہارشل آٹھ میں خاصی مہارت حاصل تھی لیکن اسے کوئی وار کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کبھی وہ دونوں پریگیا راج سے لپٹ جاتی اور کبھی پریگیا راج ان پر گھنسے اور ٹھوکرین پرسانے لگتا اس ماردھان میں چترہ کی کمیز پھٹ گئی تھی لیکن اسے شاید اس کی پرواہ نہیں تھی دارین اس وقت مجھے اپنے نیچے دبوچ ریا تھا اس کا ایک ہاتھ اب بھی میری گریفت میں تھا اس نے خنجر سے میرے سینے پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے دوسری ہاتھ سے اس کا وار روکا اور اس کے ساتھ اسے اپنے اوپر سے دکیل دیا اور اسی لمحے بینی نظر پریگیا راج کی طرف اٹھ گئی سترہ پریتم اپنا سر دونوں آتوں میں پکڑے زمین پر لوٹ رہی تھی اور جانکی بھی پشت کے بال پڑی ہوئی تھی اور پنڈیت پریگیا راج ترشول کو دونوں آتوں میں پکڑے اس پر حملہ کرنے کیلئے پرتول رہا تھا پریگیا راج ہرنا بہنسے کی طرح پھنکارتے ہوئے جانکی پر حملہ اور ہوا میں پوری قوت سے اپنی جگہ سے اچھلا ترشول اور جانکی کے سینے کے بیچ چند دنچ کا فاصلہ رہا گیا تھا کہ میں پریگیا راج سے ٹکرا گیا اور اسے لیتے ہوئے دوسری طرف چھا گیا اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو ترشول جانکی کے سینے میں پیوست ہو چکا ہوتا میں اٹھ کر پریگیا راج کی طرف لپکا لیکن اسی وقت دارہ نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی دارہ مجھے رگیتے ہوئے دور تک لے گیا ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے دارہ میرے نیچے دبا ہوا تھا میں اس کی گردن کو گریفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ چیترہ کی چیخ سن کر چھاؤں گیا میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تو کام پٹھا پریگیا راج کا ترشول اس کے سینے میں پیوست تھا پریگیا راج نے ترشول ایک چٹکے سے باہر کھینچا تو چیترہ کے سینے سے خون کی تین داریں پھینک لیں وہ لٹھ کر آ کر پوشت کے پال گھر گئی پریگیا راج اس پر ایک اور حملہ کیا ترشول اس مرتبہ بھی دستے تک چیترہ کے سینے میں پیوست ہو گیا چیترہ کے مو سے نکلنے والی چیخ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی میں نے دارہ کو چھوڑ کر پرڈیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر دارہ نے میری ٹانگ پکڑ لی اور میں لڑھ کھڑا کر اس کے قریب ہی گھیر گیا دارہ جون کی طرح مجھ سے لپڑ گیا تھا چیترہ پریتم نے ترشول کے دستے کو دونوں آسو سے پکڑ رکھا تھا اور پریگیا راج دستے کو زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا میں اپنے آپ کو دارہ سے چھوڑانے کی کوشش کرتا رہا مگر کامجاب نہ ہو سکا اسی طرح میں جانکی اٹھ کر کسی پرندے کی طرح ہوا میں اٹھتے ہوئے پنڈیت پریگیا راج کی طرف لپکی اس کی ڈبل فلائنگ کیک پریگیا راج کے سینے پر لگی وہ ڈکراتے ہوئے پیچھے گیرا ترشول چیترہ کے سینے ہی میں رہ گیا پنڈیت پریگیا راج جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جانکی نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی وہ ایک بر پھر ہوا میں اچھلی اچھ مرتبہ بھی اس کی کیک پنڈیت کے سینے پر لگی پنڈیت پھر بل بلاتے ہوئے گیرا اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا پنڈیت پریگیا راج جیسے اٹھتا جانکی کی فلائنگ کیک اسے دوبارہ زمین چٹنے پر مجبور کر دیتی پنڈیت پریگیا راج نڈال ہو چکا تھا اس نے آخری مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی تو جانکی کیک اس کے چیرے پر پڑی وہ ایک بر پھر دیر ہو گیا اس کی ٹانگ اور موں سے خون بے نکلا مسلسل چھے فلائنگ کیک لگانے سے جانکی بھی خاپ گئی تھی میں اپنے اب کو دارہ کی گرک سے چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا وہ کمبخت جونگ کی طرح مجھ سے لپڑ گیا تھا بیگونی سے اس کے سر پر ضربیں لگانے لگا اسی دوران میں میری نظر ایک بار پھر چیترا پریتم کی طرف اٹھ گئی اس نے درشول کو دستے سے پکڑ کر اپنے سینے سے کھینچ لیا تھا اس کے سینے پر کئی جگہ سے خون کی داریں بے رہی تھی لیکن وہ اٹھ کر کھڑی ہو گی وہ لڑکڑات ہوئے پنڈیت پریگیا راج کی طرف پڑی پریگیا راج پشت کے بل پڑا ہاں پر ہاں تھا اس کا ایک ہاتھ موہ پر تھا چیترا کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکہ خوف و دہشت سے پھیل گی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا تھی مجھے مت مارو بگوان کے لیے مجھے مت مارو وہ گگی آیا تمہیں نہ ماروں کیونکہ تم بگوان کی اوتار ہو چیترا کی ہلک سے غرہ ہٹ نکلی اس کے سینے سے خون بے رہا تھا اور قدم لڑکر آ رہے تھے اس نے درشول کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ اس کا روح نیچے کی طرف تھا تم نے جب میری پھول سی نازک بیٹی کا شریر ادھیڑا تھا میرے بے گناہ شور پر خنجر سے وار کیے تھے اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ وہ بھی انسان ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی پریگیا راج تم انسان نہیں شیطان ہو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اور پھر چیترا پریتم نے چیختے ہوئے پوری قوت سے وار کیا ترشول دستے تک پریگیا راج کے پیٹ میں اتر گیا پریگیا راج کی چیختوں سے مندر گونج اٹھا چیترا نے ترشول باہر کھینچ کر ایک اور وار کیا اور پھر گویا اس پر جنون تاری ہو گیا وہ ترشول سے پریگیا راج پر پے دھر پے وار کرتی رہی پریگیا راج کی آنتیں پیٹ سے نکل کر باہر نکل گئی تھی اور پھر شاید چیترا کی حمد جواب دے گی اس وقت ترشول پڑیت پریگیا راج کے سینے میں پیوز تھا چیترا کے دونوں آت دستے پر تھے اس کے ہاتھ دستے پر پھرسلنے لگیا اور وہ نیچے چھکتی چلی گی دارہ بیجوں کی طرح مجھ سے لپٹا ہوا تھا وہ اچانے کی مجھے چھوڑ کر چند فٹ دور پڑے ہوئے پسٹول کی طرف لپکا لیکن اس وقت جانکی نے لپکر اسے ٹھوکر دے ماری دارہ پلٹ کر مندر کے دروازے کی طرف لپکا میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامجاب نہ ہو سکا دارہ نے میرے بائیں پہلو پر پے در پے چند گنسے دے مارے جس سے گردے میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی تھی میں اپنے آپ کو گسیٹے ہوئے چیترا کے قریب پہنچ گیا وہ اندھی پڑی تھی اور جب میں نے اسے سیدھا کیا تو میرے موہ سے بے اختیار گیرا سانس نکل گیا وہ ختم ہو چکی تھی پنڈیٹ پھر ہی گیا راج بھی ختم ہو چکا تھا میں نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا دارہ بائر بھاگ گیا تھا اور جانکی بھی اس کے پیچھے گئی تھی میں کھٹے ہو کر چند میں اپنا پہلو سہراتا رہا اور پھر بائر کی طرف دھوڑ دکھا دی تھاکور ابھی تک نیرو سے گتم گتا تھا لیکن وہ اس پوزیشن میں تھا کہ نیرو اب اس سے بچ نہیں سکتا تھا دارہ میدان کی آخر میں اس چھوٹی امارت کی طرف بھاگ رہا تھا جس کے ساتھ ہی چٹان کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھی اور اس سے آگے اوپر جانے کا تنگ سا راستہ تھا جانکی بھی اس کے پیچھے دھوڑ رہی تھی میں نے بھی اس طرف دھوڑ دکھا دی دارہ سے بھی معمول پھر رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اب اسے بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا دارہ سے یہ چڑھ کر پتریلے راستے پر پہنچ چکا تھا بارش کی وجہ سے اس ڈولان پر خلقا سا پانی بے رہا تھا دارہ چند قدم اوپر گیا اور اس کا پیر جاڑیوں میں علج گیا وہ پھر سلتے ہوئے تین چار فٹ نیچے آیا پھر اوپر چڑھنے لگا اس کی ایک ٹانگ پوری طرح اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن مجھے اس کی پھورتی دیکھ کر واقعی حیرت ہو رہی تھی وہ بھی دو تین قدم اوپر چڑھا تھا کہ جانکی نے اسے پیر سے پکڑ کر نیچے گھینچ لیا دارہ پھر چند فٹ نیچے آ گیا اس نے دوسری ٹانگ چلاتے ہی ٹھوکر جانکی کے کندے پر لگی دارہ کے پیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور جانکی دھولان پر لوڑکتے ہوئے پتھریلی سیڑھیوں پر آن گری میں جانکی قریب سے گزرتے ہوئے دارہ کے پیچھے دوڑا وہی دھولان میں تقریباً پچاس فٹ اوپر پہنچ چکا تھا گیلے کپڑوں اور جاڑیوں میں میرا پیر بھی بار بار پھسل رہا تھا میں کبھی جاڑیاں پکڑ کر اور کبھی پتھروں کے سارے اوپر چڑھتا رہا ایک مردمہ مڑ کر دیکھا تو جانکی بھی میرے پیچھے آ رہی تھی تقریباً سو فٹ اوپر مزید جا کر دارہ میری نظروں سے پہچا لوگیا بیلے جیسے اوپر چڑھنے لگا میں نے صرف ایک بات سوچ رکھی تھی کہ اگر دارہ آج میرے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ اسے کبھی سامنا نہیں ہو سکے گا اس سنگ سے پسریلے راستے کی اختتام پر ایک متسر سا میدان تھا جس کے دو اطراف میں چٹانیں تھی تیسری سمت وہ تھی جان سے خم اوپر آئے تھے اور چوتھی سمت سینکڑوں فٹ گہرہ کھڑ تھا ایک چٹان تو بلکل عمودی تھی جس کے اوپر سے پانی کا پرنالا سا گزر رہا تھا یہ پرنالا پتروں میں گھر رہا تھا اور پانی وہیں زمین میں خائب ہو رہا تھا جمکہ دوسری چٹان ایسی تھی کہ اس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا اس چٹان پر جاڑیاں بھی تھی اور اکا دوکا اونچے درخت بھی جو اوپر تک چلے گئے تھے اور دارہ اسی چٹان کی طرف دوڑ رہا تھا میں پوری کوت سے دوڑنے لگا اور اس پاڑی پر چند گز اوپر جا کر اسے پکڑ دیا دارہ کی نیم مفلول ٹانگ میرے ہاتھ میں آگئی میں اسے کھینچنے لگا وہ دوسری ٹانگ سے مجھے ٹھوک رہے مارنے کی کوشش کرتا رہا لیکن میں اپنا چیرہ اس سے بچاتا رہا ہم دو انہوں جھاڑیوں میں لڑکتے ہوئے نیچے آگئے دارہ نے سملتے ہی مجھے گریفت میں لینے کی کوشش کی تھی لیکن میں بڑی پورتی سے اپنے آپ کو بچا گیا اور اچھل کر ڈبل سائیڈ کیک اس کے پیٹ پر دے ماری وہ چیختے ہوئے نیچے گرا وہ جیسی اسمبلہ میں ایک بر پھر اپنی جگہ سے اچھل کر گھوم گیا اسپین کیک اس کی پسنیوں پر لگی وہ لٹکڑا گیا اس کے گرنے سے پہلے میں نے ایک اور سائیڈ کیک رسید کر دی دارہ جھاڑیوں میں گرا میں اس پر چھلانگ لگا دی اس سے رگیتے ہوئے دور تک لے گیا اسی دوران میں دارہ کو موقع مل گیا اس نے مجھے پیروں پر اٹھا کر دور اچھال دیا میرے خیال میں میرے اور دارہ کے بیچ برسوں سے جاری لڑائی کے فیصلہ کن لمحات آن پہنچے تھے بیجاری میں پشتبل گیرا تھا اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے پترون کا پائنچہ اٹھا کر خنجر نکال لیا دارہ اس تک مجھ پر حملہ کرنے والا تھا لیکن میرے آدمی خنجر دیکھ کر اٹھ گیا اس کی چہرے پر ایک دم خوف کے سائے پھیل گئے تھے میں آگے بڑھا تو دارہ آئس آئس سا پیچھے اٹھنے لگا پورا افرار تلاش کر رہا تھا میں نے دیزی سے آگے بڑھ کر اس پر خنجر سے حملہ کر دیا اس نے میرا وار روک لیا اور بڑی مضبوطی سے میری کلائی کو گریفٹ میں لے لیا میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کونی پر نیچے کی طرف ضرم لگائی اس نے بل بلا کر میری کلائی چھوڑ دی وہ ابھی تک سمل نہیں پایا تھا کہ میں نے خنجر سے وار کر دیا دارہن اس مرتبہ بھی حملہ روکنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست ہو گیا دارہ کی چیخ بڑی خوفناک تھی میں نے ایک جٹکے سے اس کے سینے سے خنجر کھینچ لیا خون کا فوارہ اس کے سینے سے بے نکلا میں نے ایک اور وار کیا اور اس کے سینے میں ایک اور سوراہ بنا دیا اس مرتبہ دارہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا وہ لڑکڑا کر پشت کبل جاڑیوں میں گیرا میں نے چھلانگ لگا دی اور اس کے سینے پر ایک اور وار کر دیا اور پھر مجھ پر تو جنونداری ہو گیا میں دارہ پر پید در پہ خنجر کے وار کرتا رہا میری آنکھوں کے سامنے مختلف چیرے گھومتے رہے میری ماں میرا باپ مصرر پھوپ آنگ تھا ہی اور نہ جانے کون کون معصوم اور بے گناہ لوگ تھے جو اس خون کو اور بیڑیے کے ہاتھوں موت کا شکار ہو چکے تھے میرا آدمشینی انداز میں چل رہا تو پھر اچانک پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ دیا مجھے ایک چھٹکا سا لگا وہ تھاکر تھا جو مجھے پکڑ کر کھینجتے ہوئے وہاں سے دور لے گیا چھٹان کی کنارے پر جانکی بھی کھڑی تھی تھاکر مجھے لے کر اس کے قریب روک گیا میں زمین پر بیٹھ کر خانپنے لگا میں اپنے آپ میں عجیب سی قیفیت محسوس کر رہا تھا میرا عزلی دشمن میرے ماں باپ کا قاتل آج میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا میری قسم پوری ہو گئی تھی اور اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو پرواہ نہ تھی جانکی تھاکر بھی میرے قریب بیٹھ ہوئے تھے تھاکر میرا کندہ تھپ تھپا رہا تھا اور جانکی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اچانے کا اور سن کر ہم تینوں چونگ گئے اور جب میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میرا دل لچل کر خلق میں آ گیا دارہ میرا خنجر ہاتھ میں پکڑے لڑکڑاتے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا میرا خنجر دستے تک پیول سوس کے سینے میں رہ گیا تھا میں نے اس پر خنجے سے اتنے وار کیے تھے کہ اس کی آنٹیں باہر نکل آئی تھی لیکن وہ مرا نہیں تھا اسے خنجر پیٹھ سے نکال دیا اور خملہ کرنے کے لیے ہماری طرف آ رہا تھا آنٹیں اس کے کٹے ہوئے پیٹھ سے نکل کر نیچے لٹکی ہوئی تھی جانکی اسے دیکھ کر چیف اٹھی ہمارے اور دارہ کے درمیان صرف تین چار گز کا فاصلہ تھا تھاکر مجھے دیکیل کے ریک طرف لے گیا جانکی نے بھی اٹھ کر ایک طرف اٹھنے کی کوشش کی لیکن پتر پر اس کا پیر رپڑ گیا اور وہ لڑکڑا کر گری اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر پوری طرح سمل سکتی دارہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا دارہ کے چیرہ بہت بیانک تھا وہ خوفناک افرید کی طرح جانکی پر حملہ آور ہوا سملنے کی کوششش میں جانکی ایک بھر لڑکڑا گی دارہ کے ہاتھ میں پکڑا وہ خنجر اس کے پیٹ میں پہفوس ہو گیا جانکی کی چیخ بڑی خوفناک تھی میں اٹھا کر اٹھ کر ان کی طرف لپکے دارہ جانکی سے لپڑ گیا اور اسے اپنے ساتھ رگیتے ہوئی چٹان کے کنارے کی طرف لے گیا میں نے بھی مانگ میں دھماکے ہونے لگے میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی دارہ کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ کر نکل گئی دارہ جانکی کو اپنے ساتھ لپٹائے کھڑ کے این کنارے پر پہنچ چکا تھا میں نے ایک بر پھر چھلانگ لگائی اس مرتبہ دارہ کی ایک پیر میرے ہاتھ میں آ گیا لیکن اس کا دوسرا پیر زمین چھوڑ چکا تھا وہ جانکی کو ساتھ لیے چٹان کا کنارہ چھوڑ چکا تھا اس کے ساتھ گسٹ رہا تھا لیکن اچانک تھاکر نے میری ٹانگ پکڑ لی میں ایک چھٹکے سے روک گیا دارہ کا پیر میری ہاتھ سے نکل گیا جانکی کی وہ آخری چیخ بڑی خوفناک تھی جو ایمالیا کی چڑانوں میں دیر تک گونج دی رہی تھاکر مجھے پکڑ کر گسیڑتے ہوئے کھڑ کے کنارے سے پیچھے لے گیا میں اپنے ہم کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا لیکن تھاکر نے مجھے بڑی سکتی سے گریفت میں لے رکھا تھا اس وقت اگر تھاکر میری ٹانگ نہ پکڑ لیتا تو میں بھی ان دونوں کے ساتھ امیگ گہرائی میں پہنچ چکا ہوتا تقریباً دس منٹ بار تھاکر نے مجھے چھوڑ دیا اور ہم دونوں کنارے پر پہنچ کر نیچے جانکنے لگے تقریباً دو سو فٹ گہرائی میں پتروں میں جانکی کی شکست تھا لاش پڑی تھی میرا دماغ گھوم گیا آنکھوں کے سامنے تاریخی چھانے لگی بیبری جگہ پر کھڑے کھڑے لیر آیا تو تھاکر بڑی تیزی سے مجھے پیچھے کھینچنے لگا میری ٹانگیں بیجان ہو گئی تھی آنکھوں کے سامنے گہری تاریخی چھائی جا رہی تھی اور پھر مجھے کچھ ہوچ نہ رہا میں تھاکر کی باہوں میں چھول گیا تھا موسیقی